اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی ناؤ میں ہوں علی سرور سب سے پہلے لاکھوں کرونوں عربون ترود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جی کیونکہ ایک صحافی نے کولم بھی لکھے بہت سارے لوگوں نے پروگرامز کیے ہیں کہ گورنر سن کامران ترود صاحب جا رہے تو وجہات کیا ہے نیا گورنر کون آ رہا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کیا ایمکیم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں جیتی ہوئی سیٹیں سوائے اس حملے کی واپس جا رہی ہیں یہ بہت بڑا سوالی نشان ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں اس طرح کے سامنے آئی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کو کچھ نشستیں دوبارہ گنتی پر ملی ہیں اس طرح کچھ نشستیں نون لیڈ کو بھی دوبارہ گنتی ہونے پر ملی ہیں اور یہاں بھی اس قسم کی صورتحال اب آ گئی ہے ہوگا کیا کیونکہ خاص طور پر میں بات کروں پی ایس ایک سو چوبیس اور ایک سو اٹھائیس کی تو وہاں کیا سیٹریشن ہے اس پر بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ بھی بتاتا ہوں آپ کو ایک بڑی اہم خبر کہ جناب پولس موبائل میں اسلحہ ڈاکوں کو منتقل کیا جا رہا تھا پہلے بگن کتنا کر دیا ہوگا لیکن اب وہاں چھاپا لگا ہے یہ بڑی انڈسٹنگ نیوز ہے ایس ایس پی ہیں جیکو آباد انہوں نے خوبیہ اطلاع پر چھاپا مارا اور کہا جاتا ہے یہ موبائل جو ہے سی ایم سن کے جو مشیر ہیں بابل بھئی ان کو دی گئی تھی سوشلی میڈیا خبر کے مطابق اور اس میں اسلحہ کے ساتھ مغوی یہ اخواج ان کو کر لیا جاتا ہے ان کو بھی ذرہ سوزر منتقل کیا جاتا ہے لے کر جاتے ہوں گے لے کر جاتے ہوں گے جنگل تک اور پولس موبائل میں وہ تو کوئی ظاہر ہے ہاتھ بھی ان دے سکتا ہاتھ تو دینے والے پولس والے ہی ہوتے ہیں اور وہی اگر ملے ہوئے ہوں تو پھر تو جناب جاکوں کا راج ہوگا اور وہ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سٹریٹ کرمینلز کا یہاں سٹریٹ کرمینلز سے آدھ آیا وہ ویڈیوز بھی آپ تک پہنچی ہوں گی میں تو دل دہل جاتا ہے اور غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے انسان کو کہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے یہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ سوشلی میڈیا میں ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے دیکھی ہوگی آپ نے بھی کہ ایک معذور خاتون ویلشیئر پر بیٹھی ہوئی ہے دوسری خاتون اس کو دھکیلتی کرسے لے کر باہر نکلی جانے کے لیے تو دندناتے ہوئے دشتگرد سٹریٹ کرمینلز آئے اور انہوں نے اس خاتون کو جو ویلشیئر پر بیٹھی ہوئی اس کو جو دھکا دے کر چلا رہی ہے ویلشیئر کو اس خاتون کے کندے سے پرس تو آرنے کی کوشش کی پاس تو اتار بھی لیا انہوں نے جھٹکا دیا پورا زور سے وہ خاتون بھی گر گئے ہیں جو بیل کیا پھر معذور خاتون تھی وہ بھی روڈ پر گری ہوئی ہے اور کوئی اس کو اٹھانے والے نہیں اور وہ دندناتے ہوئے فراد ہوئے اس طرح بہت ساری ویڈیوز ہیں جو آپ نے یقیناً دیکھی ہوں گی اور یہ مسلسل سٹریٹ کرمز کا سلسلہ جاری وہ ساری ہے ملکہ کل ہی ہوا خود کچھ تباکہ کراچی میں اس کے بعد ہم تباک سے گئے ویڈی شادی میں واپس ہم آئے وہاں سے دیکھتے ہیں بارت پورے سارکوں پر ہم نے کہا جی آج تو بہت پولیس الڈ ہوگی لیکن ہمیں تو بارت پورا بندیا سے لے کر کے اور کلپٹن اور کلپٹن سے ڈیپینس اور ڈیپینس سے کچھ نہیں ایک بالک تک ہمیں تو ایک صرف موبائل نظر آئی تھی باقی پتہ نہیں کیوں جوٹیوں میں موجود تھی بارت تو یہ بھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس پر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ جو ایس ایس پی کی موبائل والی کہانی ہے یہ کوئی حلقی نہیں ہے اس پر آپ دیکھئے کہ ہوگا کیا اب سیم سندھ کے مشیر کو وہ موبائل ملی ہوئی تھی اس مسئلہ سپنگلنگ ہو رہا ہے اس میں مغوی آ رہے ہیں جا رہے ہیں منتقل ہو رہے ہیں تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کچھوں کے ڈاکو کا صفائیہ کیوں نہیں ہو سکتا اچھا ایک اور اب آج یہ جناب کہ جو میں نے کہا آپ سے کیا ایمکیم سے اور پی بک سوارٹی سے نشیتیں واپس جا رہی ہیں اس کیس کو دیکھ لیجئے پھر آخر میں میں آپ کو کامنٹ اصول صاحب کے حوالے سے تفصیلی آگاہ کرتا ہوں ابھی کامنٹ اصول صاحب آخری کوششیں کر رہے ہیں اس طرح وہ رک جائیں وہ کوششیں کیا ہیں میں آپ سے بات کرتا ہوں اچھا معاملہ یہ ہے کہ جناب چونکہ میں نے بتایا اس طرح پرگرام کی آغاز میں اب ایمکیم اور جو جیت چکے ہیں بہاں پر درخواستے دی تھی جماعت اسلامی نے اور نے کہا ہے کہ جی فارم پینتالیس کے مطابق تو ہم جیت چکے لہٰذا سنتالیس کے پھر ہم کیسے ہار گئے تو لہٰذا ہماری درخواستے سنی جائیں درخواستے سنی گئی ہیں اور عدالت نے دونوں امیدوار جو وہاں سے جیتے ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دی ہیں الیکشن کمیشن اور آر او کو اس حوالے سے ساتھ مہی تک جواجبہ کرانے کے لیے ہم دیا گیا ہے اچھا پی ایس ایک سو چوبیس سے محمد احمد اور کامیاب کے دعویدار ہیں جو وہاں سلامی سے ان کا تعلق ہے پی ایس ایک سو اٹھائیس سے بجیل حسن کامیابی کے دعویدار ہیں ان کا تعلق پر وہاں سلامی سے نتائش آ رہے تھے وہ جیت رہے تھے سائدات جو نتیجہ آیا وہ جیت چکے تھے جیشن بھی بنا لیا تھا فارم پینتالیس کے مطابق وہ جیت چکے تھے لیکن فارم جب سینٹالیس آیا ہے تو اس پر ایم کیوں کو وہ نشیست وہ کہتے ہیں کہ جیت دیا دی گئی اور ہم ہار گئے لہذا فارم سینٹالیس وہ کل اضم قرار دے کر صحیح رزنٹ یعنی پینتالیس والا نتیجہ جاری کیا جائے اس طرح این اے دو سو تیتالیس یعنی دو سو ٹو پور ٹری نیشنل سنبلی کے سیٹ ہے اس پر شجاہتری خان صاحب ہیں یہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے قادر پٹیل کی کامیابی کو چیلنج کر رکھا ہے اور اس میں بھی سماعت ہوئی ہے اور فارم پینتالیس کے مطابق وہ کہتے ہیں جی بائیس ہزار سزائید ووٹوں میں جیت رہا تھا لیکن فارم پینتالیس میں مجھے ہروا دیا گیا ہم تو جشن بھی رات پر مناتے رہے جیتنے کے بعد لیکن فارم سنتالیس آیا تو ہماری جیت ہار میں تبدیل ہو گئی اس دان لی کی بھی انکوائری کرائی جائے پی ایس ایک سو بارہ وہاں میں بڑا دلچسپ نتیجہ آیا تھا وہاں پی ٹی آئی کے گار سربلند خان جیت گئے تھے اور تقریب ان کوئی ساڑھے چھ ہزار ووٹوں سو جیتے تھے لیکن وہاں پر آسف موسیٰ ہیں فیپوس پارٹی کے بلدیاں میں رہتے ہیں تو انہوں نے اس کو چیلنج کیا دوبارہ گنتی ہوئی اور وہ جیت گئے حالیٰ کہ سربلند صاحب گوشتہ کوئی ڈیڑھ دو ماہ سے سندھ سمبلی کے اجلاس اٹینڈ کرتے رہے کامیابی کا نتیجہ بھی جاری ہو گیا تھا سب کچھ ہو گیا تھا اور دوبارہ گنتی ہوئی ان کو ہروا دیا گیا تو انہوں نے اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ عدالت چلے گئے سربلند تو انہوں نے کہہ رہے ہیں میرے ساتھ دے رکھی کیا ہو گیا جناب میں تو نتیجہ آ چکا سب کچھ ہو چکا میں حل پھٹا چکا میں سمبلی میں آگے اتلاس اٹینڈ کر چکا یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے تو وہ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ تبدیل ہو عدالتوں میں ظاہرے سارے معاملات ہیں تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا متحدہ اور پاکستان پیپوس پارٹی جیتی و نشتیں واپس دینی پڑ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا یہ بڑا اہم چیز ہے اور پھر جو نتائج آ رہے ہیں زمینی الیکشن کے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر آج موقع نہیں گیا اور توبارا اب آجے گی اس بات پر کہ ایمکیم کے گورنر کامران خان کامران خان ترسوری صاحب جیسی آئے تھے گورنر بنے تھے تو ان کے پرانے سکینڈلز بہت سارے باہر آگے ہیں سکینڈلز مراد یہ ہے کہ ان کے بہت سارے کیسز جو تیمازی میں رہے وہ سامنے لوگ لے کر آئے اور بڑی ان کے اخلاف وہیم بھی چلی کہ پہلے کہا گیا کہ ایمکیم کو نمائندہ نہیں کیونکہ ایمکیم نے جو نام دیئے تھے ظاہر ہے وہ کچھوٹ تھے پھر بعد میں پہ چلا کہ جی بتایا گیا نہیں نہیں اس کا نام بھی نہیں چھوٹا سا لکھا ہوا تھا شاید دہر نہیں آئے لوگوں کو پھر وہاں جو نام گئے تھے ایمکیم نے جو کہا تھا اور صدر صاحب کے پاس پہنچے آری فلویس صاحب آری فلویس صاحب نے تو پھر عجیب بیان دے دیا تھا کہ جو نام ایمکیم بتا رہی وہ صدر ہی نہیں صرف یہ نام تھا اور بارال وہ پھر کہاں نہیں ہوتی رہی لیکن آخر میں ایمکیم نے کہا جی ہمارا ہے گارنر یعنی کامرنٹر صورت گارنر کے دوست آپ آئے تو بہت سا تنقید کی گئی ان پر ان کی کیسے سامنے لے کر آئے گئے یہ کیس تھا ان کے پر یہ کیس تھا اور فلاں کیس تھا اور اب میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کیا ان پر الزامات تھے اور اب جو کولم لکھا یا بہت سارے لوگ ان کے خلاف جو پروگرامز کر رہے ہیں اور محترمہ خوشبک شجاعت کی مہم چلا رہے ہیں بہت سارے لوگ اور کہہ رہے ہیں جی ان کے اندر یہ یہ بڑے خوبیاں موجود ہیں خوشبک شجاعت صاحبہ میں تو لہٰذا ان کو گارنر بننا چاہیے اور تسوری صاحب کو فورن چینج ہونا چاہیے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کامران تسوری صاحب کے حق میں مہم چلاتے رہے ہیں کسی وجہ سے اب وہ مخالفت میں چلا رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں پیسٹ گارنر ہوں گی خوشبک شجاعت اور وہ اب پہلے تو ان کے کام گنمارے ہوتے تھے کامران تسور صاحب کی کہ پچہ ہزار لوگ آئی ٹی کورسز کرا دیئے لاکھوں لوگ کو انہوں نے افتار ڈیویر کرا دیا براشن تقسیم کیا ہے تمام باتوں کے بھول کر اب وہ خوشبک شجاعت جا رہا ہے نیا گارنر کے بارے خود بھی بہت سائی چیزوں کو جواب دے چکے ہیں لیکن چلیں آغاز کرتے ہیں جو صاحبی نے آغاز صاحب نے جو کچھ بیان کیا اپنے کولم اور مختلف جگہوں پر سب سے پہلا تو یہ دبائی میں اشتہاری ہیں ایک کیس کے سلسلے میں ان کو پیش ہونا تھا گرداری ان کی ہونی تھی یہ وہاں سے پاکستان آگئے تو کہا جاتا ہے کہ جی چونکہ وہاں پروف ہو گیا ان پر لینڈن کا یہ مسئلہ تھا اور یہ پاکستان آگئے پھر اس کا گارنر بن گئے تو یہ وہاں چاہ نہیں سکتے تو انہوں نے وزیر خارجہ کے ذریعے بھی کہا جاتا ہے جی کوششیں انہوں نے ہماری وزیر خارجہ نے بھی کوششیں کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی اور جس کی وجہ سے یہ ایک تو معاملہ ہے کہ جب وہ آتے بھی ان کا وقت آتا ہے دبائی کا یو ای کا تو ان سے زیادہ ملوقات بھی نہیں ہوتی ان کی بہت زیادہ اور یہ وہاں چونکہ جا نہیں سکتے تو یہ بھی بڑی سبکی کا سامنا ہے دیکھ تو یہ ان کو کہا گیا کہ جی یہ ہے دوسرا آچھا دبائی والا مسئلہ کیونکہ حال نہیں ہو سکتا کسی کو بہمانی نہیں بنا سکتے وہاں جو بفت آتے ہیں ان سے ملنا بھی ان سے بدان نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ نظامت کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے ان کے جانے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے اور جو ان کیسز ہیں اس میں گولڈ کا کیس بھی تھا جو مرچنٹ صاحب نے ایک زمانے میں کیا تھا ان پر فائیو کو انہوں نے کہا تھا میں نے شواہد بھی دیئے ہیں اور اس حوالے سے انہیں دامات بھی آئیت کیا تھے بلکہ ڈاؤن اخبار کی بھی خبر میں نے سامنے ہے اور دوہزار آٹھ کی نمبر کی سیول جو جو جنشل میں سٹیٹ ہے سونے کے تاجر کامران ٹسور صاحب کو آٹھ نمبر سے کلی کی تیویل میں دے دیا اس دوانے کی یہ بھی خبر ہے اور اس طرح کی چیزیں سارے انہوں نے بیان کی کہ دامن پر یہ تھا کہ زیلہ بدیم ان کے خلا مقدمہ درش ہوا تھا بائیک چوری کا مقدمہ دائر اس طرح کے سیاسی مقدمات ہوتے ہیں یہ مقدمہ بھی تھا ان پر دوائی میں سونے کے تاجر ہنیف مرچن نے فائیو سے رجوع کیا تھا کہ سونے کے فراؤڈ کیس میں یہ ملوث ہیں اور اس کو سونا جائے یہ اس طرح کے الیگیشنز کامران ٹسور صاحب پر ماضی میں رہے اور بہت سارے جو اس طرح کیسی زمو کہتے ہیں کہ جی اب بھی موجود ہیں ان کو حل نہیں کرایا انہوں نے اب تک اچھا یہ ان کے الزامات پھر یہاں کیا کچھ ہوا یہاں پاکستان میں جب یہ بن گئے اس کے بعد چونکہ یہ کام کر رہے تھے ایکٹیو گارنر تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور شروع میں چیزیں بیان کی وہ سب کچھ کیا انہوں نے اب انہوں نے صاحبی صاحب یہ کہتے ہیں جی آغا صاحب کہ انہوں نے زرداری صاحب سے تین ملاقاتیں کی ہیں کامران ٹسور صاحب نے اور ہی لیکن جب بھی یہ بات کرتے تھے جب بھی یہ بات کرتے تھے تین ملاقاتوں میں انہوں کی جو جو باتیں ہوئیں اس میں صرف انہوں نے اپنی زمینوں کی بات انہوں نے اپنے مفادات کی وہ کہتے ہیں جی بات کرتے رہے پلاتوں کی باتیں کی اور کئی سی ایم کو یہ کہہ دیں سی ایم کو وہ کہہ دیں سی ایم سے میں ملوں گا تو یہ بات کرتے ہیں ان کو متساری باتیں یہ اور صاحبی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ یہ اپنی بارے میں اپنے کاروبار کے بارے و اپنے زمینوں کے معاملات کے بارے میں لیندین کے بارے میں ان سے ریکویسٹنگ کرتے رہے اور باہر آ کر تو ایسی باتیں کرتے ہیں جسے کراچی کے سب سے بڑے مطر یعنی ہمدرد وہی ہیں باہر تاثر کو شور ہوتا تھا ان کا اندر خانے جا کے آپ صرف اپنی بات کہتے ہیں اچھا یہ بھی کیا تھا یہ کچھ بھی نہیں صرف اپنے معاملات سیدھے کروا رہے ہیں دبائی میں داخل یہ ہو نہیں سکتے کس کو مہمانی بنانی سکتے اور پھر آگے جا کے انہوں نے کہا اچھا یہ ان پر الزامات پھر انہوں کے کچھ بیانات ایسے تھے جس پر تقلیف ہوئی ہے پاکستان پیپلس پارٹی کو وہ ناراض انہوں نے کہا جس کو تطلیق کریں اب ایک معاہدہ ہوا ہے پاکستان پیپلس پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کہ دو صوبوں میں گورنر نون لیگ کا اور دو صوبوں میں ہوگا پاکستان پیپلس پارٹی کا پیپلس پارٹی کا گورنر ہوگا جب پنجاب اور کیپکے میں روشتان اور سندھ میں ہوگا نون لیگ کا تو اس معاہدے کی روح سے نون لیگ نے سندھ میں اپنا گورنر بنانا ہے نون لیگ کو منا لیا پاکستان ایمکیم پاکستان نے تو کہ ہمیں دے دیں گورنرشپ اور ہمارا حق بنتا ہے تو کہا جاتا ہے پہلے تو نون لیگ مان نہیں رہی تھی پھر مان گئی لیکن جیسی نون لیگ مانی اور ایمکیم نے چاہا کہ اسی گورنر کو کنٹینیو کر لیں تو پھر وہاں سے ادراز آگیا پاکستان پیپلس پارٹی انہیں ہٹا دیں اگر آپ اپنا ہی لگانا ہے اور ایمکیم کی کہنے سے بھی لگانا ہے تو کامران ڈسوڑ نہیں ہوگا یہ ہماری گورنر کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں اور پھر ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس سے بھی ہمیں نقصان ہو رہا ہے مطلب کامران ڈسوڑ صاحب جو فلاو بہبود کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اس سے نقصان ہو رہا ہے تو اس پر ان کی نیک نامی ہو رہی تھی عوامی گورنر اور یہ ساری چیزیں تو اب ہوا یہ کہ جناب کہا گیا کہ یہ کشبک شجاہ صاحبہ کا نام اچھا کشبک شجاہ کے بارے میں گورنر صاحب نے ڈان نیوز کو انٹریو ویڈیوز میں فرمایا کہ کشبک شجاہ ایمکیم کی طرف سے گورنر کا نام نہیں ہے ان کو نہ سمجھا جائے کہ یہ ایمکیم کی گورنر ہوں گی کامران ڈسوڑ پا چل گیا تھا کہ پہنچ چکا ہے نام جہاں سے اپروال ہوتی ہے اور بڑی لبت قسم کی کنڈریٹ تھیں یہ اور بن بھی جاتی ہیں اور ابھی نام تو موچنگ تھے ان کا لیکن تھوڑا سن نیچے ضرور آیا ہے خوشبک شجاہ صاحبہ کو بھی کہنے والوں نے کہہ دیا کہ جناب گورنر بن جائے ہیں پھر ایمکیم نے رابطہ بھی کیا کہا جاتا ہے کچھ رہنوائوں نے سوچل انڈیا خبر کے مطابق اور پھر خوشبک شجاہ صاحبہ کے نام زیر کردشت تھا ہی لیکن پھر بیش میں نام آ گیا فروغ نسیم صاحب کا فروغ نسیم صاحب ہے امکیم بھی راضی ہے ان سے پیروسوارٹی والے بھی کام فیصلے ہوتے ہیں اسلامباد میں وہ بھی راضی تو ان کا نام آ گیا پھر بیش میں کہا گیا کہ جی ایسا شخص لے آئے ہیں جو غیر متنادہ ہو پھر نام آ گیا جو نگران وزیالہ رہے سندھ کے ابھی مقبول باکر صاحب ان کا نام آیا لیکن اب ان کا نام کہا جا تھا کٹ چکا ہے اور کچھ ان پر اتراز تھا ان کے ان کو بھی اور کچھ اتراز رہا ان پر بیش میں سوارٹی والے بھی تو پکا گیا اب ان کا نام کٹ گیا ہے اب نام موجود ہے خوشبک شجاہ صاحبہ کا اور فروغ نسیم صاحب کا ایک نام جو ہے وہ نوم لگ نے بھی رکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں ناموں پر کمپرمائز نہیں ہوتا تو پھر نوم لگ نے جو اپنا نام رکھا ہوا ہے ایک وزنسمن کا وہ نام ہوگا اچھا یہ ساری چیزیں وہ ہیں الیگیشنز بھی میں نے آپ سے سامنے بیان کیے اس کی وجوات کی بنا پر کامران ٹرزور صاحب کو اٹھا رہے ہیں پھر کامران ٹرزور صاحب نے جو رکھٹ آسم نے کی اس پر جو خبریں باہر آئیں اس پر کہا گیا کہ کامران ٹرزور صاحب نے اگر رکھٹ آسم سے کہا کہ میں شامل ہو جاؤں گا ابھی اس بارٹی میں اور مجھے موقع دیا جائے ہم ملکے چلیں گے وہ ساری باتیں سوشل انڈیا پر جو ہم نے سنی اور دیکھی وہ اس طرح کی باتیں باہر آئیں جس پر ایمکیوں والی بھی زکین طور پر اور کہیں اور بھی جہاں جہاں سنتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ان چیزوں کو وہ ناراض کی گامرنے اصحار کیا تو یہ یہاں معاملہ اور وہ ہوا اچھا ایک اور نام فیصل لاؤڈا صاحب کا بھی اس میں ہے گوکی اکھچاگ پر جس میں نے کہا نوملی کا نام بھی ہے فیصل لاؤڈا صاحب کا نام بھی ہے اور فیصل لاؤڈا صاحب کو ایمکیوں نے ظاہرے ووٹ دے کر بنا دیا سینیڈر تو اب یہ بھی بڑا اہم نام ہے اب ان پر فیصلہ ہونا ہے اگلے چند دنوں میں لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں کسی آج کل جو تقریبات مستقل ہو رہی ہیں خاص طور پر تاجر برادری کے حوالے سے تو گورنر صاحب وہاں بھی زور لگا رہے ہیں تاجر برادری کے ذریعے کس طرح بنا لیا جائے اور اپنے آپ کو برقرار سندھ کا گورنر رکھا جائے لیکن اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان سے پوچھا گیا کامران ٹسوری صاحب سے تو انہوں نے کیا جواب دیا یہ بھی بڑا اہم ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جناب آپ گورنر رہیں گے نہیں رہیں گے جا رہے ہیں تو نہیں جا رہے تو انہوں نے فیکی سی مسکرہات کے ساتھ کی جواب دیا کہ میرا حوصلہ تو دیکھ شوکے کمال بھی نہیں زوکے زوال بھی نہیں یعنی میں جاتا رہا ہوں لیکن میرا جنا شوک ہے نہ مجھے زوال کا کچھ ڈر رہا وہ فیکی سی مسکرہات انہوں نے لبوں پر سجائی اور یہ کہا کہ ساری عمر تو تو کوئی بھی رہا ہے نہ رہے گا گورنر تو سمجھ جائیں آپ ان کا اس جواب سے کیا ہو رہا ہے اور کیا بتانا ہو چاہ رہے ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں اور جاتے آتے ہیں وہ ویڈیو کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو بہمزوات نمبر دو کی جو ویڈیو ہے خاتون سبزی خرید رہی ہے دو ڈکیت آئے ان کو لوٹا دس ترازی کی سونے کی وہ پہنیوں کی گندے وغیرہ وہ اتار لئے اور جس طرح حکارات سے اس کو ذلی کر دی گئی ہیں ہم نے دیکھا ہے اس طرح جاورتیار سوسائیٹی میں ایک خاتون کو غیر مقامی دیشترگرد میں اس لیے گیرہ ہم کو لکھا ہوا تھا غیر مقامی دیشترگرد گیر مقامی دیشترگرد ہمیں استعمال کریں تو بہت سائی لوگوں کو بڑی تقلیف ہوتی ہے ہوتی رہے کب تک ہم بتائیں گے یہ بات اب تو پولیس نے خود کہہ دیا ڈیائی جی صاحب فرما رہے ہیں غیر مقامی لوگ آتے ہیں باہر سے کراچی اور لوٹ کر جاتے ہیں مار کر جاتے ہیں اور حکومت نے جن سٹریٹ کائنز میں بڑھتی ہوئی کیا کہتے ہیں اس کو اموات جو گھروں میں سانے بڑھ پا ہو رہے ہیں گھروں میں میت پہنچ رہی ہیں لوٹتے بھی ہیں وہ مار کے چلے جاتے ہیں ان کی داد رسی کی ہے حکومت نے ایک خبر مریندر سے گزری آپ سے بھی شیئر کروں کہ جو بناتے ہیں لوگ اس کی فیست خاتم کرتی لوگ اس نے مر رہے ہیں تو حکومت کیا رہی ہے کیونکہ میں جہاں تر سمجھاؤں کہ جی ہم لوگ تو نہیں سکتے نہ ان کو لگام دے سکرے ہیں تو لہٰذا اور تو مرنے سکتے اگر آپ بنوانے چاہیں گے آپ کو پیارا مر جائے تم سے فیست نہیں لے گئے حکومت آپ نے بہت خیال لکھی گا کو یہ دیجئے اجازت مرنے کے بعد